بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے آج سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو کافی وائرل ہے کہ سن کے کچھے کے ڈاکوں ان کے ہاتھ میں لیٹس ڈرون ہے اور اس کی وہ ویڈیو بنا کر دے رہے ہیں کہ دیکھو دوستو پن پیکٹ ڈرون ہمارے پاس ہے جس سے ہم سرویلنس کریں گے فورسز کی اگر وہ ہماری طرف آتے ہیں یہ وہی ڈرونز ہیں جو فورسز کے پاس ہونے چاہیے یہ ڈرونز کچھے کے ڈاکوں کے پاس ہیں راکٹ لانچرز ان کے پاس ہیں بختربند گانیاں ان کے پاس ہیں ایپی سیز ان کے پاس ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ ویپن کس طرح سے ہیں ان کو کون پہنچاتا ہے ان کا کھلے عام راج کس طرح ہے جس کو چاہے اغوا کرتے ہیں ان کی ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر اسے وائرل کرتے ہیں اور اچھا خاصہ رینسم ڈیمانڈ کرتے ہیں چاہے وہ بچیاں ہوں جیسے کماری کا مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے ٹریک ڈرائیورز ہوں حتیٰ کہ موٹر ویسے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں جس طرح ٹریفک پولیس ایکٹیو ہو گئی ہے جو وقت کی ضرورت تھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت کے اس اقدام کو جس سے ٹریفک جو ہے وہ رول کے مطابق چلے گی اسی طریقے سے رول پورے ملک میں نافذ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لاؤ این آرڈر کو منٹین کرے جو لوگ ٹیکسز دیتے ہیں وہ کس لیے دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ لاؤ این آرڈر کو منٹین کیا جائے تاکہ ان کی لائف ان کی لیبرٹی ان کی پراپٹی محفوظ رہے اور روسوں کے مطابق ایک سوشل کانٹریکٹ ہے ریاست اور عمام کے درمیان میں ریاست رسپونسبل ہے کہ لائف لیبرٹی ان پراپٹی کو پروٹیکٹ کرے گی اور عوام اس ریاست کے دیئے ہوئے قوانین اور ذمہ داریوں کی پابند رہے گی وہ ٹیکسز کی صورت میں ہم کر رہے ہیں قوانین کو ہم ان کے اپنے اوپر لاغو کرتے ہیں تو لہٰذا یہ ریاست کی بھاری رسپونسبلٹی ہے اگر ریاست اسے نہیں عمل اس پہ عمل درامت کرے گی تو اس کے بڑے گہرے نقصان ہوں گے ایک تو لوگوں کا کانفیڈنس حکومت پہ چلا جائے گا دوسرا حکومت کا تاثر خراب ہوگا اور الٹیمیٹلی ریاست کا تاثر خراب ہوگا تیسرا بزنسمنٹ جس طرح کراچی کے اوپر آئے دن چوریاں چکاریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے جہاں پہ ایک کاروباری کہتا ہے ہمارا قصور کیا ہے کیا ہم کاروبار نہ کریں اب وہ بینک سے پیسے نکال کے بارہ لاکھ روپے اپنی بائیک تک پہنچا ہے ڈاکوں آئیں گن پوائنٹ کے اوپر بارہ لاکھ روپے لے کے چلے گئے اور وہ چار پانچ سال وہ بندہ پیچھے چلا گیا یہ رسپونسبلیٹی کس کی ہے یہ کون سیکیورٹی پروائیڈ کرے گا یہ ریاست کرے گی اور اگر ریاست نے یہ نہیں کیا تو پھر لا محال ہے کہ لوگ مجبور ہو کر اپنی سیکیورٹی خود کریں گے اور ہر کسی کے پاس میں ہتھیار ہوں گے اور ایک جنگل کا قانون ہوگا انارکی ہوگی لہٰذا اس انارکی سے روکنے کے لیے ہیرارکی کو منٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت لا ان آرڈر کو منٹین کریں بنیادی فرق بھی یہی ہے کہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں انارکی ہے جہاں پہ آپ کو پاور چاہیے ہوتا ہے سیکیورٹی کے لیے آپ نے اپنی فوج کو تکڑا رکھنا ہے ہتھیار بہتر رکھنا ہے خطے کے اندر بیلنس آف پاور کو رکھنا ہے نارڈ کوریا کے پاس بیلنس آف پاور تھا پاور تھا کوئرسیف پاور تھا تو امریکہ نے نارڈ کوریا پہ حملہ نہیں کیا ایراک کے پاس اس انداز کا فانستان کے پاس نہیں تھا تو امریکنز نے ان کے اوپر حملہ کیا تو لہٰذا انارکی میں انٹرنیشنل سسٹم کے انارکی میں آپ کو طاقت کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ اپنی سیکیورٹی کو منٹین رکھ سکیں لیکن ریاستی سطح پہ انارکی نہیں ہوتی حرارکی ہوتی ہے آرڈر منٹین ہوتا ہے آرڈر ان جسٹس پانچ بنیادی اقدار میں سے ویلیوز میں سے ذمہ داریوں میں سے دو بڑی ذمہ داریاں ہیں ریاست کی سیکیورٹی پروائیٹ کرنا آزادی کا تحفظ کرنا لوگوں کی عوام کی ویلفیر کا خیال رکھنا آرڈر دینا اور جسٹس دینا یہ ریاست کی پانچ ذمہ داریاں ہیں آرڈر اگر نہیں ہوگا تو پھر انٹرنیشنل پولیٹکس یعنی جہاں پہ انارکی ہے ریالیزم کے مطابق اور ڈومیسٹک پولیٹکس جہاں پہ حرارکی ہونی چاہیے دونوں میں فرق کیا رہے گا تو پھر وہی بیلنس جو ریاستیں دوسری ریاستوں کے مقابلے میں در کے مارے رکھنا چاہتی ہیں پاور کو بڑھاتی ہیں اسی طریقے سے لوگ بھی ڈاکوں سے بچنے کے لیے اپنے پاس طاقت رکھیں گے رہ جائے گی تو لہٰذا یہ ایک برننگ ایشو ہے لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ تو سیمٹم ہے جیسے انسان کو اندر سے انفیکشن ہو جاتا ہے سیمٹم کے طور پہ آپ کو بخار ہو جاتا ہے بخار بزادے خود کوئی بیماری نہیں ہوتی بخار ہوتا ہے کسی انفیکشن کی وجہ سے یہ جو کچھے کے ڈاکوں ہیں یہ سیمٹم ہے یہ بخار ہے اس کا اصل جو انفیکشن ہے وہ پاکستان کی ایلیٹ کیپچرنگ ہے ان کی ان کو پرٹیکشن ہے دیکھیں ورلڈ بینک اور یو این ڈی پی کہتا ہے کہ پاکستان کا تقریباً ساڑھے سترہ بلین ڈالر ان ایلیٹس کے عللوں تللوں پہ جاتا ہے پاکستان کی ٹوٹل اگر آپ بجڑ دیکھیں وہ اسی بلین ڈالر کا ہے ساٹھ بلین ڈالر سے آپ کی آمدنی ہے بیس بلین ڈالر آپ کا خسارہ ہے تیس بلین ڈالر آپ ایکسپورٹ کر کے کماتے ہیں تیس بلین ڈالر جو پاکستانی بار مہنت مزدوری کرتے ہیں وطن سے دور رہتے ہیں وہ اپنی خون پسینے کی کمائی بیچتے ہیں تیس بلین ڈالر آپ کا وہ آتا ہے تو ساٹھ بلین ڈالر آپ کے اخراج آتے ہیں اسی بلین ڈالر بیس بلین ڈالر کا آپ کا خسارہ ہے بیس بلین ڈالر میں ساڑھے سترہ بلین ڈالر آیاشیوں پہ جاتے ہیں الللوں تللوں پہ جاتے ہیں ان ایلیٹس کے یہ وہ ایلیٹس ہیں ان کا اپنا سوشل گروپ ہے ان کی اپنے سکولز ہیں یہ آپس میں شادیہ کرتے ہیں کم از کم دس ملین ڈالر سے زیادہ سالانہ ان کی آمدنی ہوا کرتی ہے تو یہ پاکستان کی ایلیٹ ہے جب تک اس کو نہیں چھوڑیں گے یعنی پچیس کروڑ کے اوپر پچیس ہزار لوگوں کا قبضہ ہے ان کی حکومت چل رہی ہے جب تک ریفارم کے ذریعے ایسے نہیں توڑیں گے ایک ایولوشنری راستہ ہے ایک ریفارم ہے جس کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں پاکستان کو ریفارم سوٹ نہیں کرتا پاکستان جس خطے کے اندر ہیں جہاں پہ آپ کے ہاں ہوسٹائل آپ کے ساتھ کنٹریز آپ کے پروز کے اندر موجود ہیں اس صورت میں آپ کو ریفارم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایولوشن کی ضرورت ہے ایولوشن آپ کا ریفارم کے ذریعے آئے گا تھارو کمپریہنسیو سوشل ریفارم ایکنامک ریفارم پولیٹیکل ریفارم جیسے انڈونیشیا میں آیا جیسے سنگاپر کے اندر آیا جیسے چین کے اندر آیا حتیٰ کہ بھارت کے اندر ایکنامک ریفارم آئے پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی ایکانومی ان کا معاشرت ان کی سیاسیت ان کا سیاست انہوں ترقی حاصل کی ہے سیولائز ہو گئی تو پاکستان کو ریفارم کی ضرورت ہے اس طرف ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا اس سے پہلے کہ پاکستان کا جو سکسٹی ٹو سکسٹی فائی پرسنٹ نوجوان ہے اس کا اعتبار اس کا بھروسہ پاکستان کی ریاست سے اٹھ جائے ہمیں قدم اٹھانا ہوگا اور آج افسوس ناک خبر یہ بھی میں نے سننے میں آئیے کہ بارہ عرب روپیز وہ مختص کیے گئے ہیں نئی لگزریز گاڑی کی یہاں پہ آپ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں یہاں پہ آپ پیٹرول بڑھا رہے ہیں یہاں پہ آپ بجلی کی اور گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں بارہ عرب روپے کی لگزریز گاڑی کی آپ کو کیا ضرورت ہے اگر میں جگہ ہوں بھائی آپ کے پاس اپنی بھی تو گاڑیاں ہیں نا اگر میں جگہ پہ ہوتا تو میں اپنی گاڑی استعمال کرتا مجھے کیا ضرورت ہے گرین پلیٹ نمبر کی گاڑی کو استعمال کریں اور یہ بڑے افسوس ناکمر ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس پرادو ہے اور ایک بلینو گاڑی گرین پلیٹ نمبر کے تو پرادو گھر پہ کھڑا کر دیتا ہے اور بلینو کو لے کر گھوم رہا ہوتا ہے اب بلینو کا اسٹیٹس زیادہ ہے یا پرادو کا اسٹیٹس زیادہ ہے اور اس ملک کو اس وقت ضرورت ہے آپ کی ضرورت ہے تو پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے پاکستان کے جو ایفلونٹ طبقہ ہے امیر طبقہ ہے پاکستان کا اسپیشلی جو الیٹ ہے this is the time کہ آپ خیال کریں یاد رکھیں یہ عوام نہیں رہے گی آپ بھی نہیں رہیں گے آپ حکومت کس پہ کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ